اب بات زیلنسکی کے سے آگے بڑھ چکی ہے پتن کے ساتھ ایک بہت ہی خطرناک دیش کی ڈیل ہونے والی ہے وہیں امریکہ اپنا پرمانو بوم یورپ میں اس دیش میں رکھنا چاہتا ہے جسے روس کی میڈیا کی طرف سے پہلے ہی مٹی میں ملانے کا اعلان ہو چکا ہے شب آپ سو رہے تھے تب شوکرین کے یدھ کو لے کر ایک بڑی حل چل ہوئی پتن نے ایک ایسا تھماکہ کر دیا کہ پوری دنیا ہل گئی بائیڈن کی نیند اڑ گئے پورے یورپ میں دہشت پھیل گئے 24 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا اعلان ہو گیا کہ امریکہ نے راتوں رات اپنا ویدیش منتری کیو روانہ کر دیا ماملہ گمبیر اس لیے ہے کیونکہ امریکہ سے خبر ہے کہ بائیڈن اپنے پرمانو ہتھیار بریٹن بھیج سکتے ہیں مطلب صاف ہے کہ امریکہ یورپ کے ایک اور دیش میں اپنا ایٹم بوم تیناد کرنا چاہتا ہے اس پر روز نے کہ دیا ہے کہ یہ بہت ہی گمبیر بات ہوگی اور امریکہ کی طرف سے بڑا بھڑکانے والا کدم ہوگا آپ پورے گنامی پورید یورپ کی ایک ایسکالیر من بھایڈن روز کک 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 کچھ روز سی هاید که ایسکالی روز زیادی کے بیچے کک 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 کتر ویڈی روز سی خبر ہے کک 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 کھو ب作ی با سیمانیب اس ڈرون کے ٹارگٹ پر پوتن کا دفتر تھا لیکن اس ڈرون کو راستے میں ہی مار گر آیا گیا پوتن کے مرڈر کی کوشش کے بیچ چین کی طرف سے خبر آئے کہ پوتن نیا یدھا بھیاس کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اتر پوریا بھی حصہ لے گا اور سب سے بڑی خبر یہ کہ کم یونگ ان کا روز دورہ فائنل ہو چکا ہے یعنی پوتن کے یدھ میں اب کم یونگ ان کی انٹری ہو سکتی ہے یعنی موسکو سے لے کر پیچھیں تک ایک نئے یدھ کی تیاری شروع ہو چکی ہے سوال ہے کہ کم یونگ ان کے روز آنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کم یونگ ان کا ڈر جو امریکہ کے لیے پوتن سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے اب بائیڈن اس سے کیسے نپٹیں گے کیونکہ ماملہ پرمانو یدھ کے لیول پر پہنچ چکا ہے یوکرین کی جھن کو لے کر ایٹھنی حملے کا اتنا پوکتہ خطرہ پہلے محسوس نہیں کیا گیا ہے اور اب اس کا سب سے زیادہ خوف بائیڈن کو ستا رہا ہے کم یونگ ان کا ارادہ ریپورٹ کر لیا گیا ہے بشی میڈیا میں ریپورٹ ہے کہ اتر پوریا پوتن کو انٹی ٹینٹ میسائل سپلائی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد لے کم یونگ ان نے پرمانو پندوبی والی تقنیق کی ڈیمانڈ کر ڈالی ہے یہ کوئی معمولی مانگ نہیں ہے لیکن کیا پوتن اتنا بڑا سوڑا کرنے کو تیار ہوں گے یہ بڑا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پوتن کو اس وقت نیٹو کی ٹینٹ پاور کو روکنے کے لیے انٹی ٹینٹ میسائل کی بہت زیادہ ضرورت ہے نیٹو نے زیلینس کی کو نئے نئے ٹینٹ سپلائی کیا ہے بختربند گارڈیاں سپلائی کی جا رہی ہیں اور ان سے صرف انٹی ٹینٹ گائیڈڈ میسائل جیسے ہتھیار سے ہی نپٹا جا سکتا ہے ویسے جب یوکرین میں روج سیکھوں لاشے گے رہی ہیں اور پوتن کی بمباری کے آگے زیلینس کی چاروں خانے چھت ہو چکے ہیں تب کم جونگ ان کے روس کے دورے کو لے کر بائیڈن بہت گھبرا گئے ہیں امریکہ نے اترکوریا کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے امریکہ اس وقت بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے پوتن کے گھسے کو لے کر کم جونگ ان کے شاتر بیاسلوں اور ہتھیار جیل امریکہ کو چین کی سانس نہیں لینے دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بائیڈن نے یودھ کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ویدیش منتری انٹینی بلنکن کو راتو رات یوکرین برابانہ کر دیا ہے بلنکن کا کافلہ جب کیوں کی سرخوں پر دیکھا گیا تو اچانک سب الڑٹ ہو گیا کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھٹ بائیڈن کے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے خبر ہے کہ امریکہ اب جوکرین کے لیے ایٹ بلین ڈالر یعنی آٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا ہتھیار پیکج دینے جا رہا ہے آٹ ہزار کروڑ کے پیکج کا مطلب ہے نئے ٹائم، نئی مسائل، نئی تو اور ہزاروں کو یہ سب زیلنسکی کو سپلائی کیا جائے گا زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے پتا چلا کہ ان کے لیے نئے ہتھیار جلدی پہنچنے والے ہیں ان ہتھیاروں کے لسٹ بھی اوکرین کے رکشہ منترالے نے جاری کر دی ہے نئے پیکج میں بیٹریٹ اور نیسپس ایر ڈیفنس سسٹم کی مسائل ہے اس میں سٹنگرن مین پوٹیبل ایر ڈیفنس سسٹم ہے جسے کندھے پر رکھ کر بیمان پر نشانہ لگایا جاتا ہے اس میں ہمارس ملٹی روکٹ سسٹم کے لیے نئے روکٹ ہیں جو 90 کلومیٹر کی رینج تک مار کر سکتے ہیں اس میں 155 ملی میٹر کے گولے بھی ہیں یعنی زیلنسکی کا دوکھانہ بھیر سے بھرنے والا ہے نئے پیکج میں 35 سٹرائک بفتر بند گاڑیاں ہیں نئے پیکج میں انٹی ٹینک گائیڈٹ مسائل زیبلن بھی ہے جس سے روس کے ٹینکوں کو بڑا نقصان ہوا ہے ساتھ میں 2 کروڑ 80 لاکھ گولیاں بھی ہیں یعنی زیلنسکی کے انفرنٹری بھی اب پوری طرح سے پھر سے لیس ہو جائے گی ظاہر ہے کہ اس پیکج کی خبر سن کر زیلنسکی بہت زیادہ خوش ہے اور انہوں نے امیدو سے بھرے ایک مسئل خورن اپنی سینکو بھیج دیا تاکہ وہ کسی تارا روس کیسی تارا بھیج رہے جو آفت دونباس اور دکھومے زا بری سیا میں مچے ہوئے انہوں نے ہم لوزے ان کی رازدھانی کسی تارا بچی رہے زیادہ Wir村 MUR достaréب ایک طریقے Мы kolہ شہے ہیں ویرامدنم دورdadان from جانج شکل ووسیقا اشترóm اور چلا نایج وکرین کوئیڈ کریفیصلا بوجی امرجنسی اور کم جонگ اون کی روس دور نی از پیکج کا اصلی اراد آبی دیزایر کردیا یکرین کی کانٹر اٹیک پول ہے کل کیونa کو کلی پوتن کم او autonom موسیقی 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 ان سب کے بیچ سب سے بڑا مدہ امریکا کا اتم بم ہے جو بم امریکا نے ہرشیما اور نادا ساکھی میں کھوڑا تھا اب وہی بم امریکا برٹین میں دینات کرنا چاہتا ہے زاہر ہے اس کا سب سے بڑا تارکیٹ اگر کوئی بنا تو وہ ہوس کی ہوگا ایس یعنی فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ نام کی سنسطہ نے کہا ہے کہ امریکا کی ائر فورس کے کچھ کاکزاد کی سٹیڈی کرنے سے پتا چلا ہے کہ امریکا برٹین کی زمین پر اپنے پرمانو ہتھیار رکھنا چاہتا ہے گھوس کی سپیس ایجنسی روس فوس موس نے حال ہی میں اعلان کیا کہ اس نے سرمت مسائل کو تینات کر دیا ہے جس کے بارے میں پوتین نے کہا تھا کہ دشمن اب گھوس پر حملہ کرنے سے پہلے دس ہزار بار سوچے گا یہ وارننگ خاص طور سے نیٹو اور گھٹن کے لیے تھے سرمت یعنی آر ایس ٹونٹی ایٹ اس مسائل کی رینج دس ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اس مسائل کو لے کا ڈھر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ پوتین پہلے ہی کھلن کھلن کھلنہ بھول چکے ہیں کہ روس کے اشتر تو پر خطرہ آیا تو پرمانو بم استعمال نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جائے سکتی فلہا اس کی نوعبت نہیں آئی ہے لیکن امریکہ کا قدر بھڑکانے والا ہو سکتا ہے ابھی یوکرین کے ہر شہر پر بوس کی مسائل تابر دو طریقے سے برس رہی ہے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ فائر مین جان کی بازی لگا رہی ہے پوتین کی فوج کالا ساغت سے لگتار مسائلوں کو لانچ کر رہی ہے کسی کے ٹارگٹ پر راجدھانی کی ہوئے تو کسی کے لیے یوکرین کے شہروں میں یہ مسائل قیامت برسا رہی ہے پوتین کے سامنے اس وقت بڑی چنوٹی خار کیوں ہیں ایسے میں اگر خار کے زیلنسکی کے ہاتھ سے نکلا تو کیوں کوئی زیلنسکی کب تک بچا پائیں گے یہ بڑا سوال ہے فلہا زیلنسکی کے سامنے ہے کہ وہ اپنی فوج تک نئے ہتھیار کیسے پہنچائے موسیقی